بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے ایک سمجھدار عورت نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کچھ مفید نصیحتیں کی جو ہر رخصت ہونے والی بیٹی کے نئے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں اے بیٹی تو ایک دوست ماحول اور وطن سے دور اجدہ بھی ماحول میں جا رہی ہے جسے تو جانتی نہیں ایک ایسے ساتھی کے ہاں تجھے جانا ہے جس کے ساتھ تو معنوس نہیں میری چند باتیں یاد رکھنا اپنے شہر کے ساتھ کنات اور سادگی سے زندگی گزارنا اس کی بات غور سے سننا اور عطاعت کرنا کیونکہ کنات میں دل کو راحت پہنچتی ہے اور عطاعت و فرما برداری میں خامند خوش ہوتا ہے کوشش کرنا کہ تجھ سے خامند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزت نہ ہو اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا خوب بناو سنگھار کرنا مگر صرف اپنے خامند کے لیے تیرا خامند تجھے صاف سترے اور مہکتے لباس میں ہی ملبوس دیکھے اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھنا سونے کے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھنا کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور نیند سے اچانک جگانا غصے کا سبب ہوتا ہے ہمیشہ اس کے مال کی حفاظت کرنا یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا فضول خرچی سے بچتے رہنا اس کے رشتے داروں اور خاندان کا لحاظ رکھنا کیونکہ مال کی حفاظت حسن تربیت اور رشتے داروں اور خاندان کی رعایت حسن انتظام کی علامت ہے اس کے رازوں کو ظاہر مت کرنا یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ باتیں تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہیں اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکا دے گی اور یہ چیز تیرے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اپنے خاون سے اس وقت تک نہ حاصل کر سکے گی جب تک کہ تو تمام معاملات میں اپنے خاون کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح نہ دے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھنا تاکہ تیری اجنبیت جلد از جلد معنوسیت میں بدل جائے جو تیرے وہاں رہ سکنے کے لیے لازم ہے اللہ تجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب کو اچھا کرے آمین